جی اسلام علیکم آج آپ کو یہ سلیٹی بڑی مادہ ہے شاک اس کا کروا رہے ہیں لیکن یہ مقصد اس وقت شاک کروانا نہیں ہے آج آپ کو بتانا ہے کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں کبوتروں کے اندر جان لیوہ بیماریاں ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں ہے کبوتروں کے اندر سے اور وہ گھستی کیسے ہیں کبوتروں کے اندر وہ بھی آپ کو ذرا بتاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ مادی دیکھیں شاک میں اس کا آپ کو کراتا ہوں یہ بلکل ٹھیک لگ رہی ہے آپ کو یہ ٹھیک ہے نہیں آنکھ دیکھیں ذرا اس کی یہ دیکھیں پر دکھاتا ہوں اچھا چھوٹا سا سائز ہے یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ یہ میرا ہاتھ اتنی ماتی ہے یہ اس کا پر دم دیکھیں بہت چھوٹی دم یہ دیکھیں کہاں تک اس کی پریاں چڑی ہوئی ہیں یہ بلکل اتنی سے دم یہ دیکھیں سر پر ہے پنجے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑی خوشک نلی کے جامنی پنجوں کے کبوتر ہے یہ بیمار ہے یہ آپ کو پیچھے یہ دیکھیں اس کے بیٹھے ہیں اس کی جمعی میں ہیں یہ ایسی بیماری ہے دیکھنے میں آپ کو پتہ نہیں چل رہی ہے یہ ابھی آپ کو سمجھا رہتا ہوں تھوڑا سی یہ دیکھیں اب یہ سر پر مادی اس کو اوڑنا چاہیے یہ نہیں اڑے گی کیوں نہیں اڑے گی یہ اس کو دوبارہ پکڑ لی اڑے گی اس وجہ سے نہیں کہ یہ اب میں اس کا پر کھول جاؤں گا یہ جو پر اس کے یہ آنسی جو جھوڑ ہے یہ سٹف ہوا ہوا ہے سخت ہوا ہوا ہے جمع ہوا ہے یہ یہاں پہ انفیکشن ہے اس جگہ پہ جو ہے جس کو آپ کیا دیکھیں کندہ شل ہو گیا ہے گھٹ شل ہو گئے ہیں یہ بیسیکلی آپ کو یہ شل ہی محسوس ہوگا اگر آپ نے ہاتھ میں اس کو پکڑا ہو اچھا یہ شل وہ والا نہیں ہوا کہ کہیں پہ لگا ہے سوجن ہو گئی ہے اس کی وجہ سے شل ہو گیا ہے یہ ایک پرٹیکلر بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ شل ہو ہے اس میں کبوتر کو کئی دفعہ پیروں کے اندر بھی یہاں پہ گھنٹے سی بن جاتی ہیں گلٹیاں سی بن جاتی ہیں ایک پیر اوپر رکھ لے گا پیر نیچے نہیں لگایا گا درد ہوتی ہے کبوتر کو ہوتی کیسے ہے یہ بیماری یہ بیماری شروع ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ گندہ دانہ کہیں سے خدا نہ خاصتہ کسی کبوتر کو کھا لے اس میں فنگس لگی ہو اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کو کیسے ہوئی ہے یہ غلطی یہ ہوئی کہ ایک کبوتر باہر سے ایک دوست کی طرف سے آیا اس کے اندر ہی بیماری تھی اچھا اس بیماری کی ایک خصوصیت کہنے ہیں اس کی خطرناکی کہنے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا کبوتر اس کے اندر بلکل ٹھیک بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کسی کبوتر کے کندے ہلکے سے بھی شالوں کبوتر اپنے پرندوں میں مت ڈالیں آپ کو یہ لگے کہ جناب کبوتر ٹھیک ہو گیا یہ اب کندے شال نے بلکل وہ کبوتر اپنے لوفٹ کے اندر آپ نے نہیں گھسانا اپنے کھڑے کے اندر نہیں گھسانا اس کی وجہ یہ ہے موسٹ پراببلی اس کے کندے شال اس بیماری کی وجہ سے اس بیماری کو کہتے ہیں پیرا ٹائفوئیڈ سیلمونیلا یہ پیرا ٹائفوئیڈ جو ہے یہ انٹر سیلولر لیول کے اندر کبوتر کے اندر رہتی ہے آپ اس کا علاج کر بھی لیتے ہیں اگر صحیح علاج اپرے علاج نہیں ہوا تو وہ کبوتر کے اندر ٹائفل کرتی رہتی ہے ایون وہ اگلے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے انڈوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو یہ گھٹ شل والا کبوتر اپنے پنجرے میں مت ڈالیے جب تک اس کا پورا علاج اب اس کا علاج کریں گے پورا علاج کریں گے اور اس کا کیا ہوگا کہ چونکہ غلطی سے ایک کبوتر دوست کی طرف سے آیا تھا وہ اس کے ساتھ جوڑے لگانے کے لیے ڈال دیا تو ہم سے بھی غلطی ہو گئی پتہ تو اس چیز کا تھا لیکن وہ غلطی ہو گئی اور وہ جوڑے اب چونکہ اب ایک خانے کے اندر ان کو بند کر دیا تو اس کو بھی وہ بیماری ہو گئی اب اس کو کلیر کریں گے جب آپ کو نیکسٹ ویڈیو بھی دکھائیں گے جب یہ بالکل صحت مند ہو جائے گی اور اس صحت مند ویڈیو کے اندر یہ اڑ رہی ہوگی پراپ پر ادھر ادھر گھومے گی کیونکہ یہ کنڈے جو گھٹ اس کے شل ہوئے میں یہ ختم ہو جائیں گے علاج کرنے کے ساتھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایکچولی اس بیماری کا یہ بڑی محلک بیماری ہے اور یہ اب ریسنٹلی بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے تو بوتروں کے اندر اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا انڈو بچوں مجھے تھی ہاں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے علاج اپنی جگہ پہ ہے اس کو آپ نے کارنٹائن کرنا ہے اس کو آپ نے الگ رکھنا ہے ایک جگہ پہ ایک خانہ لے کے ہم نے تو خیر دھر میں ایک چھت کی اوپر ایک ہاسپٹل بنایا ہوا ہے بیمار کبوتر ہے تو وہ وہیں پر رہے گا وہ بلکل ٹھیک ہوگا اس کے بعد ایک اور خانے میں شفٹ کریں گے اس کو پھر ٹیسٹ کریں گے دس پندرہ دن دانہ پینا اس کا ٹھیک ہے باقی اس کے سب معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد شفٹ کریں گے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سیلمونیلا ہے جو بیماری ہے پیرا ٹائفرڈ یہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا سے پیدا ہوتی یہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ریزسٹنٹ ہوتا ہے اس پہ عام انٹی بارٹک اثر ہی نہیں کرتی یہ خود اپنی فارم چینج کر لیتا ہے ایک انٹی بارٹک اثر ہوتی تو فارم چینج کر کے دوسری میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ مطبع اس نے اس کو انٹی بارٹک سا آپ علاج کریں گے تو اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا یہ بہت عام لوگوں کے دھروں میں میں نے دیکھی ہے بچے چھوٹے چھوٹے مر جاتے ہیں کبوتر بانج ہو جاتے ہیں کبوتر فارغ ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل ہم کرتے تو نہیں ہیں اس کو کہ ایڈوکیٹ کریں یا اس کی کوئی بقالت کریں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیسن ہی یوز کریں لیکن اس کے لیے کرنی پڑتی ہے یہ میڈیسن ہے اب یہ ڈیک فارما کی ہے یہ ہالنڈ کی ہے یہ آپ یہ دیکھی بھی ہوگی پرپس اس کو یوز کرنے کا یہ ہے عام مفت میں آپ نے یہ کہ جناب چلو جی امپورٹڈ میڈیسن ہے پادیوں کبوترانوں یہ کام آپ نے نہیں کرنا جب تک کبوتر میں یہ دو تین چیزیں نہ ہوں یہ کن چیزوں کو ٹویٹ کرتی ہے یہ فور ان وان ہے تو فور ان وان میں ایک تو کینکر ہے کینکر گلے کے اندر دانے نکل آتے ہیں آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک انفیکشن ہے اندر بن جاتی ہے پھوڑوں کی صورت میں آپ یوں کہہ لیجی تو کینکر ہے اگر آپ کے کبوتر کو آپ کو پتہ ہی کینکر کیا ہوتا ہے تو اس کی صورت میں یوز کرنی زیادہ لیکن ساتھ اس پر لکھا ہوا ہے پیرا ٹائفوائیڈ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پیرا ٹائفوائیڈ کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے یہ ہوتا ہے پیرا ٹائفوائیڈ یہ ہوتی ہیں پیرا ٹائفوائیڈ کی علامتیں جو میں اب دیکھیں ہٹی کٹی بلکل آپ کو یہاں پہ مادی لگے گی یہ زمین پہ چھوڑی ہے جو مرضی کریں اس میں نہیں اڑنا یہ بیٹھی رہ گی یہاں گانے کی کوشش بھی کرنا تو یہ نہیں اڑے گی تو یہ جو ہے اس بیماری جب ایسی کوئی بیماری ہو کبوتر کو دیکھیں آپ بیسے آپ کو چوکس لگ رہی لیکن نہیں ہے تو اس صورت کے اندر آپ نے یہ سیلمونیلا مکس اس کو پلانا ہے اچھا یہ پیرا ٹائفوائیڈ یہ بیماری ہے جو اس کبوتر میں ایکولائی کیا ہوتا ہے ایکولائی یہ ہوتا ہے کہ اگین یہ ساری گرام نیکٹیف بیکٹیری ہیں یہ بڑے ڈھیٹ بہت ہی ریزسٹنٹ بیکٹیری ہیں ایکولائی یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کو دست لگ جاتے ہیں بخار چڑھ جاتا ہے کبوتر کو پیرا ٹائفوائیڈ میں بھی کبوتر کو بخار چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر سوزش جسم میں جگہ جگہ ہو جاتی ہے انڈے دے کے کبوتریاں یہ کبوتری ابھی اس نے انڈے نہیں دیئے انڈے دے دے گی تو یہ شاید مرنے والے اس پہ آج ہے سٹیج کی اوپر آج ہے خدا نہ خواستہ لیکن وہ چونکہ ہمیں ٹائم لی پتہ چل گیا ہے تو ہم نے اس وجہ سے یہ میڈیسن سٹارٹ کروائی ہے بتایا آپ کو یہ کہ کن بیماریوں میں استعمال ہونی ہے اور یہ ہر بیماری میں استعمال نہیں ہونی ہے اس کو یہ مت سمجھیں گے یہ انٹی بائٹک ہے چلو جی امپورٹڈ ہے لے آگے کبوترانو پا دیو بلکل یہ کام آپ نے نہیں کرنا اس کی بجا یہ ہے کہ کبوتر کو بلا بجا انٹی بائٹک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی علاج بالغزہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس طرح کی جو بیماری ہیں یہ پھر آم انٹی بائٹک سے ٹھیک نہیں ہوں گی اس کے اندر آپ اگر کہیں یہ اس بیماری کے اندر کہ یہ انہوں فلیجل دے دیو انہوں سف اگزائم دے دیو تو یا اس کو آپ سپرو فلوکسسن دے دیں اس طرح کی جو انٹی بائٹک سے عام وہ ان ان کا علاج ان سے اس کا علاج نہیں ہونا جو مرضی آپ کر لیں وہ اسی سے ہونے یہ آپ کو ویسے میں کھول کے دکھا بھی دیتا ہوں یہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ پیلا سا پاودر ہے اس کے اندر یہ اس کے اندر اس کا سپون ہے سرونگ سپون آپ اس کو کہہ لیں یہ پانچ گرام کی سرونگ ہے یہ ایک گرام کی سرونگ ہے دوسری سائیڈ سے یہ دو لیٹر پانی میں پانچ گرام کا یعنی یہ بڑا والا چمچ جو ہے وہ پڑتا ہے دو لیٹر پانی میں وہ چالیس سے پچاس کبوتروں کے لیے ہے یہ دیکھیں نا یہ پورا ایک چمچ یہ چالیس سے پچاس کبوتروں کو دو لیٹر پانی میں آپ نے دینا ہے لیکن یہ چونکہ یہ ایک مادی بیمار ہے اس کا آپ ایک گرام کا ایک لیٹر کے اندر ایک آدھے لیٹر کے اندر ڈال کی آپ ایک محلول بنا کر رکھ لیں وہ آپ اس کو ڈال کے دیں وہ ایک دن پی ہے یہ دوسرے دن تیسرے دن پانچ سا سات دن کا آپ نے کورس کروانا ہے اس دوائی کا اگر کبوتر کی حالت ہے یہ کہ وہ اڑ نہیں پاتا بلا بجہ یہ منٹی بائٹرک آپ نے نہیں دینی اپنے کبوتروں کو ہاں ایز 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 پریونٹشن آپ ضرور دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہے کہ اس طرح کی کچھ سمٹم اس طرح کی علامات آپ نے پنجرے کے اندر دیکھی ہیں تو پھر آپ اس کو ایز ای پریونشن دے سکتے ہیں لیکن جو سک جانور ہے آپ کا بیمار جانور ہے اس کو پہلے کارنٹین کریں اور پھر یہ دوائی سٹارٹ کرو ہیں اگر اس کو یہ مسئلہ یا اس کو کینکر ہے اس کے گلے کے اندر دانے بن گئے ہیں پھوڑے بن گئے ہیں آنکھوں سے پانی بیہ رہا ہے یا اس کو دست لگ گئے ہیں جیسے اس کو لگے رہے ہیں تو یہ تین چار بیماری ہیں ان میں آپ نے یہ استعمال کر آنے یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے گا کسی کا بھلا ہو جائے گا کسی کے کبوتر بد سکتے ہیں اور یہ بے زبان پرندہ ہے اس کی جان بچانا اور اس کے علاج بتانا ہے میرا خیال ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس کو ہمارے استاد بھی کہتے ہو جاتے تھے کہ یہ جتنا پتہ اتنا بتانا سے یہ چھپانا بلکل نہیں جائی ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا بہت شکریہ دیکھنے کا